چھوٹا اکوریم ہے مطلب اتنا بڑا نہیں ہے لیکن ہے بڑا پیارا سا اکوریم ہے بھائی ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہم لوگ اب فشیز رکھیں گے اپنی جو دوستو میری فشیز جو بھائی مر رہی تھی نا اس کی خاص وجہ یہ تھی وہ اس بوٹل میں پلتی تھی اور اس کے اندر ہوا جانے کی ایکزاست ہم نے بہت کم جگہ تھی جس کے اندر ہوا پاس ہوتی تھی تو بھائی میں نے اس لیے یہ اکوریم لیا ہے ماشاء اللہ اور بہت ہی خوبصورت ہے اب انشاءاللہ اس کے اندر پانی دالیں گے اور اوپر جا کے سیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کون سی جگہ ہمیں فٹ کرنا چاہیے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہے تو ابھی اس کی جگہ دیکھنے ہمیں کہاں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو جگہ ابھی سوچ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں رکھنے کا انتظام کرنا ہے جب تک ہماری ڈک جو ہے نا بہت زیادہ بھوکی ہو رہی ہیں پہلے ان کو کھانے پینے گا ان کے انتظام کرتے ہیں اور مرغی ہماری کیوں بیٹھی ہوئی ایک بھائی بیٹھی ہوئی ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ آج ریبٹ کا یہ پینجھ لے گا جو کام ہے نا بھائی یہ بھی مکمل کر لیتے ہیں دو چار کام ہے کافی ٹائم لگ جائے گا تو جلدی جلدی کام کرتا ہے بھائی آ جائیں تو بھائی آپ لوگ ہماری ڈکس کا انجوائیمنٹ چیک کر رہے ہیں پورا دیکھیں انہوں نے پانی پانی یہاں جو پھیلایا ہے نا اور فٹا فٹ بھائی اپنے ریبٹ کو پھر اس کے در بند کریں گا اور ڈکس کو ادھر لے کے آئیں گے ٹھیک ہے نا بھائی تو ٹائمز آیا کہ اگر فٹا فٹ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے جلدی جلدی کر کے بھائی تمام اپنے پیرٹس کو تو ان کی ڈائیٹ دے دی ہے خوراک دے دی ہے اوہ بلکہ بھجیس کو تو بھولی گیا میں دینا سلیہ بھی ان کو بھی دیتا ہوں یہ اچھا خاصا یار جو ہماری ڈک نے دوستو جالا بنا لیتا سائیڈوں ہمارت کے جو مطلب جالے سمورا ان کے بال وغیرہ ہوتے ہیں نا بھائی وہ بہت زیادہ تھے تو بھائی ریبٹ تم نیچے آجاو ابھی ریبٹ کا کیج بھی سکریبن صاف کرنا پڑے گا لوگوں کو نا بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے ریبٹ کبھی دل ہو خیل نہیں کرتا بہار آنے کا آج سے دکس کا کیج یہ ہونگا ہوگا اور ہمارے ریبٹ کا کیج وہ ہونگا ہوہے ہماری ریبٹ بھی دیکھتے ہی ہیںJackie ماشاءاللہ کافی زیادہ دیکھیں بڑے ہوگا ہے شوٹے شوٹے ہم بچے لے کے آئے تھے اور الحمدللہ بھائی یہ بھی ہمارے پر اچھے سے گروہ کر گئے ہیں اچھے سب یہ بند رہیں گی اور اب اپنے ریبٹ کا جو کیج ہے نا بھائی دوبارہ سے ہاں پہ تیار کرتے ہیں ہائی پورا پورا ایک گھنڈہ لگنے کے بعد ہمارا جو کیج ہے ریبٹ کا بھائی تیار ہو گیا ہے دوبارہ سے تو بھائی تمہارے لیے میں نے اتنا اچھا کیج بنایا ہے تم یہاں گھوم رہے ہو تو چار دن سے جس بات کا میں آپ سے شکر کر رہا تھا کہ بھائی اپنی ڈکس کے لیے بہت اچھا سا بھائی میں پور لے کے آئے ہوں جو کہ بہت ہی چھوٹا ہے اور خوبصورت بھی ہے صبح دیکھیں گے دوستو کہ ہماری ڈک جو ہے بھائی اس میں کتنا زیادہ انجوائے کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں تو شروع شروع میں تو مجھے اندادہ ہے کہ ہماری ڈک بھائی تھوڑا ڈریں گی لیکن الحمدللہ آہستہ ہی آہستہ دھیرے دھیرے سے ہماری ڈک بھائی نہانے بھی لگ جائیں گے اور بہت زیادہ پیاری لگیں گی جیسے اس میں دوستو نہاتی ہیں نا تو بھائی اس میں بھی ایسی نہیں گی تو بہت زیادہ پیاری لگیں گی اس لیے لے کے آیا ہوں بھائی ہے کہ یہ جو تھا نا بھائی میرا پروگرام یہ تھا لانے کا کہ یہ جو ٹپ ہے نا ہمارا کیج کے اندر فٹ آ جاتا لیکن ابھی میں نے ناپ کے دیکھا ہے دوستو تو تھوڑا سا چھوٹا مطلب تھوڑا بڑا ہے یہ جو کیج ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے اگر ہمارے اس والے کیج میں میں لگاتا نا دو پہلے ہماری ڈک کا کیج تھا تو اس میں یہ آرام سے سیٹ ہو جاتا لیکن کوئی سا مسئلہ نہیں ہے اندر لگانے کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی خیر تو صبح دیکھیں گے دوستو کی ہماری ڈکس کے کیا تاثرات ہے بھائی اس کے انہانے کے بعد تو دوستو بلوگ کو پھر یہاں یہاں پر ہی آئند کر دیتے ہیں ملتے ہیں کل کسی اچھی ویڈیو میں جزاک اللہ السلام علیکم واللہ حافظ